سامودک شاستر میں آج ہم بات کریں گے ایڑی کے مول بھاگ سے نکل کر مد بھاگ تک جانے والی ریخہ کے بارے میں اس ریخہ کو پروکاری ریخہ کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے کیونکہ جس کسی کے پیروبیں یہ ریخہ ہوتی ہے وہ بہت بہت ہی پروکاری اور سجن سبھاؤ کا ہوتا ہے یہ اپنی محنت سے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں انہیں خوب سفلتا ملتی ہے وہیں اگر کسی کے تلوے میں ایڑی کے مد بھاگ سے کناری کی اور اردھ چندرہ کار ریکھا جا رہی ہے تو اس وقت کے پاس پائیسہ ہونے پر بھی وہ اس سے زیادہ مطلب نہیں رکھتا ان کا بیوہار ایک بیراغی کی طرح ہوتا ہے جو دھن دولت سے پریم نہیں رکھتا اور جس کی بھاگوان میں گہری آستہ ہوتی ہے جس وقت کی جن پترکہ میں کیتوبرہ بھلوان ہوتا ہے پرائہ ان لوگوں کے پیروں میں یہ ریکھا پائی جاتی ہے سامودک شاتر میں یہ تھی چرچہ ایڑی کے مول بھاگ سے نکل کر مد بھاگ تک جانے والی ریکھا کے بارے میں